میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنا لگا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے وہ شخص ابھی زندہ ہے آتا رہتا ہے میں نے اس کا نام کوٹ نہیں کیا کہ کسی کو نشر کرنا مناسب نہیں ہے تو مجھے بلڈ کینسر ہو گیا کافی رچ آدمی ہیں بہت امیر آدمی ہیں میں نے کہا اپنے گاؤں کب سے نہیں گئے ہیں کہتا ہے کہ وہ بیس سال ہو گئے ہیں مجھے اپنے گاؤں گئے ہوئے اپنے لوگوں سے ملے ہوئے میں نے کہا پھر ایک کام کرو اپنے گاؤں چلے جاؤ اور کم سے کم جتنے سال تمہیں ہو گئے ہیں اتنے دن وہاں رہو اور جتنے تمہارے عزیز و اقربہ ہیں مہان انہیال والے ان سب کی خدمت کرو کسی کو جانور لے دو کسی کا حل ٹھیک کرا دو کسی کی چھٹ ٹھیک کرا دو کسی کو موالی معاملت کر دو کم مریض ہے تو اس کا علاج کرا دو اور اکیس دن میرے پاس آجو اکیس میں تھے آپ اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں جب ایک کسی دن وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے بیس دن اپنے تمام عزیز و اقربہ کی خوب خدمت کی بڑا احترام کے ساتھ انہی کے اندر رہا انہی کے ساتھ کھایا غریب لوگ تھے ان کے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہا تو میں نے کہا جاؤ بیٹا اب جا کے اپنا خون ٹیسٹ کرواؤ تو جب خون ٹیسٹ کرایا تو واپس آیا اور روتا ہوا ہے بہت بری طرح رو رہا تھا تو میرے پاؤں پکڑ لیئے میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے جی ساری بیماریاں ختم ہو گئی ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں اللہ نے مجھے بالکل کلیر کر دیا